نب غازی عبداللہ صاحب عبدالعزیز صاحب مجھ پہ بیٹھے ہمارے کلیگز اور باقی سامعین آپ کو آپ سب کو میرا دیار برا سلام آداب ساتھ سٹے کار غازی صاحب کے بارے میں میں اتنا ہی بولوں گا کہ ایک ٹریڈ یونین لیڈر کے ساتھ ساتھ بہت اچھا مائنہ قرصت آتی ہے کچھ لوگ اپنی بیسک بیوٹی کو بول کر دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں گے بیٹھاتے ہیں کہ ہم ٹریڈ یونین لیڈرز ہیں لیکن جو فرج منصبی ہے اس کو نگلٹ کرنا ایک استاد کے لئے اچھی بات نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ تیچنگ اور پرابلم سالوینگ آپ دا کولیکس اس چیز کو بیلنس کرنا یہ ایک اچھے انسان کی خوبی ہے اور وہ خوبی میں نے غازی صاحب میں دیکھئے بہت یہ اپنے کلاسز چھوڑتے تھے اپنے سکور کو چھوڑ کر دھرک پریٹ آنا یا دوسرے آکشن نہیں یہ ایک مسیج کرتے تھے یہ دوسرے ساتھیوں کو بیجتے تھے کہ یہ ایشو ہے یہ ایشو ہے لیکن اپنے کلاسزوں اور اپنے سکور کو چھوڑنا بنیادی جو ان کی دیو دیتی کبھی نہیں چھوڑا ہے تبی آج میں نے یہاں آنے سے پہلے یا کل سے ہی ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو کوئی بھی ایسا چاہے وہ اس ٹریڈ یونین کا حصہ ہے یا کسی دوسرے یونین کا حصہ ہے کوئی بھی ایسا فرق مجھے نہیں ملا جنہوں نے ان کے بارے میں خوب بھی نہ بھولا یہی ایک نشانی ہے ایک کامیاب زندگی کی ایسی کامیاب زندگی we have to follow it اگر ہم ایسی ہی کامیاب زندگی دوننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے اپنی لائف کو بیلنس کرنا ہے اپنے کاموں کو بیلنس کرنا ہے اور جس مقصد سے ہم اس محکمے میں ہیں اس کو پہلی ترجی دینی بہت ضروری ہوتا ہے تب ہم سماج میں کامیاب ہیں تب ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہیں اس وقت گازی صاحب سوچ رہے ہوں گی اگر انہوں نے کوئی کلتی کی ہوگی ہاں مجھے وہ کلاس میں سو گیا میں نے اس بچی کے ساتھ نہیں کیا یا وہاں پہ ٹھیک کیا لیکن جو ان کے چہرے پہ لگ رہا ہے مجھے لگتا یہ سیٹسپائیڈ ہے تو ایسی سیٹسپائیڈ لائف ہمیں دوگار نہیں سب سے بڑا خراج تحسین یہی ہوگا اگر ہم ان کی مشن کو آگے لی جائیں گے بیسک مشن یہی ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو سوارنا ہے ہمیں اپنی بچوں کو تعلیم دینی ہے جب ہم ایک تعلیمیات تک قوم بنائیں گے تب ہماری معاملات ہماری ساری جو خدشات ہیں جو معاملات ہیں ساری جو پرابلمز ہیں وہ خود بخود سالو ہو جاتی ہے کیونکہ علم ہی ایک ایسا چیز ہے جس سے اگر ہم علم اچھی طریقے سے حاصل کریں گے تب ہم اپنی قوم کا اپنی قوم کا اور اپنا مقصد پورا کریں گے ہم گازی صاحب کو دل کی امی گہرائیوں سے مبارک بات دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کی جو پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف ہے وہ صحت مندی سے رہے عزت سے رہے خوشی سے رہے اور وہی ہمارے میں بڑی جیت ہوگی اگر ان کی فوسٹ ریٹائرمنٹ لائف بھی اچھی طرح سے گزرے جس طرح انہوں نے یہ اپنی ملازمت نباہی گا باقی ہم کبھی بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی اور ہم آپ کی جو آپ کا جو وزڈم ہے اور جو آپ کی مہارت ہے جو آپ کا اس محکمہ میں جتنے بھی اچھے خیالات ہیں ہمیں ان کو اڈاب کر کے اس محکمے کو آگے چلانا ہے وہ تاکہ ان کی جو مشعل ہے اس کو ہم آگے لے جائے Thank you very much ایک ٹریڈ یونین لیڈر کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے جاب سے انصاف کرے یعنی آریجنلی جس جاب کے لئے وہ لگا ہوتا ہے اس جاب کے ساتھ انصاف کرنا اور دوسری طرف ایک ٹریڈ یونین چلانا یہ بہت کچھن اور دشوار کام ہے لیکن گائزی صاحب نے کر کے دکھایا کہ سکول میں اپنے کام سے کبھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ جمہور کشمیر کے طول عرض میں ایک ایسی محصر اور فال ٹریڈ یونین نے ایک ایسی تنظیم کی بنیاد ڈالی جو آج گرچے کئی شافوں میں بڑھ چکی ہے لیکن ایک تناور درخت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے موشور کیوبن انکلابی شیئ گویر کا ایک کول ہے اگر تم اجالہ نہیں کر سکتی درخت کی صورت میں موسیقی